دو دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک شہر مچا ہوا ہے کہ یہ جو پرسیجر اینڈ ایکٹ کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس میں نواز شریف کا رائٹ آف اپیل جو ہے وہ خطب کر دیا گیا ہے میں تھوڑا سا یہ گوکی کے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے دو فیصلے آئی ہیں ایک جو پرسیجر اینڈ ایکٹ کے اوپر جو فیصلہ ہے ایک تو جو لیجسلیٹیو نیشنل اسمبلی کا رائٹ ہے اس کو کوٹ نے منوان تسلیم کیا ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کا لیجسلیشن جو ہے یہ کانسٹیوشنلی اس کا رائٹ ہے تو اس کو تو انہوں نے آئینی قرار دے دیا ہے نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے جس ڈیٹ کو یہ قانون بنا تھا اس ڈیٹ سے آن ورڈ بندوں کو اپیل کا حق دیا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اپیل کا حق نہیں دیا گیا تو گوگی کے بچوں آپ کا گوگا خان جو ہے وہ جس دن قانون بنا تھا اس سے پہلے کا نا اہل ہوا ہے آپ کے گوگے خان کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا آپ کا بھی جو گوگا خان ہے وہ نا اہل ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہے اور دوسری بات جو میاں محمد نواز شریف کی ہے تو جو نیشنل اسمبلی نے ایک قانون سازی کی تھی جس میں باسٹھ اے یا باسٹھ ون ایف کے تھو جو بندے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے جن میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی ایک جھوٹے اور بے بنیاد فیصلے کے ذریعے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اس کے خلاف تو قانون سازی ہو چکی ہے اور اس میں تو تاہیات نا اہلی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اب تو تاہیات نا اہلی ہے ہی نہیں ہے اب تو نا اہلی کی مدد جو ہے اس کو لیمٹ کر دیا گیا only five years جس بندے کی آپ دنڈورے پیٹ رہے ہیں جس بندے کے خلاف آپ بگلے بجا رہے ہیں جناب وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے وہ اس ملک کی باگ دور سنبالنے کے لیے اہل ہے وہ اس عوام کی حکمرانی کرنے کے لیے اہل ہے اب دوبارہ حق حکمرانی کا حق دوبارہ انہی لوگوں کے پاس آئے گا جن لوگوں کو عوام چاہتی ہے اور اس میں آپ کا گوگا خان شامل نہیں ہوگا تو میں جا رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایسے بگلے بجا رہے ہیں دول پیٹ رہے ہیں آپ کو ذرا حقیقت سے اگاہ کر دیا جائے کہ نیا محمد نواز شریف قائد عوام قائد پاکستان 21 تاریخ کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں اور آپ کا گوگا خان نہ اہل ہے شکریہ اس کے پاس اپیل کا کوئی رائٹ نہیں ہے شکریہ